نمسکار دوستو میں سمجھ چودری اور سکسس پلس اکیڈم کے پلیٹ فارم پر آپ سبی کا ہردک سواگت ہے تو دوستو آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مدی کالین بھارت کے ایک مہان کوی اور دارشنک گوہ سوامی تلسیداش جی کی جیونی اور ان کے رچناتما کاریوں کے بارے میں دیکھیں دوستو تلسیداش جی وہ ویکتی ہیں جنہوں نے رام چریتر مانس جیسے مہاکاویے کی رچنا کری جو کی والمکی جی کی رامائن اور ویدویہ جی کے مہا بھارت کے بعد بھارت کا تیسرا سب سے بڑا مہاکاویے ہے اور بھارت میں یہ بہت زیادہ بکنے والی پستک ہے اس کو نورتھ انڈیا کی بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ایک بہت زیادہ پرچلیت مہاکاویے ہے ایون لوگ والمکی جی کی رامائن سے زیادہ رام چریتر مانس کو پڑھتے ہیں کیونکہ والمکی جی کی جو رامائن ہے جو کی اوریجنل رامائن ہے جو رام چندر کی کہانی کو بتاتی ہے وہ ایک مشکل لینگویج میں لکھی گئی ہے پرانی سنسکرت میں لکھی گئی ہے اور لوگوں کو آسانی سے وہ سمجھ میں نہیں آتی اس لئے رام چریتر مانس جو اعودی بھاشا میں لکھی گئی بک ہے جو کی تلسی داس جی نے لکھی اس کو لوگ زیادہ پرفیر کرتے ہیں اور اس کو زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں تو ہم پڑھیں گے ہی ساتھ ہی انہوں نے اور بھی کاری ساری کتابیں لکھی ہیں جیسے قویتاولی، کرشن قویتاولی، گیتاولی، اس کے علاوہ وینیک پتری کا دوہاولی جیسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کتابوں میں نے انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے کس طریقے کے دوہے انہوں نے لکھے ہیں اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے ہی ساتھ میں ہم جو ہمارے تلسیداز جی ہیں ان کے جیون سے جڑی بہت ساری کہانیاں بھی دیکھیں گے جو کہ کافی روچک اور کافی انٹریسٹنگ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تلسیداز جی کون ہے تلسیداز جی جن کا پورا نام ہے گوھر سوامی تلسیداز جی یہ ایک ہندو پویٹ ہے ایک سنت رہے ہیں ریفورمر رہے ہیں فیلوسوفر رہے ہیں ان کو بہت زیادہ گیان تھا ویدوں کا ویدانکوں کا ان کو اپنشد انہوں نے پڑھے ہوئے تھے تو پورانی جو سینسکر تھی اور انشن ٹائم پہ جو لٹریچر تھا انہوں نے بہت اچھے سے ادھیان کیا تھا انہوں نے رام چریتر مانس لکھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ مانے جاتے ہیں کہ یہ والمکی جی کے اوتار تھے والمکی جی کون والمکی جی کے بارے میں میں نے اولیڈی بائیوگرافی بنا رکھی ہے جنہوں نے اوریجنل رامائن لکھی تھی تو پہلے والمکی جی تھے جنہوں نے رامائن کے بارے میں لکھا تھا رام چندر جی کی یاترہ کے بارے میں لکھا تھا پورے جیون کے بارے میں لکھا تھا تو یہ انہوں نے لکھی تھی اور انہوں نے رامائن بھی لکھی تھی اوریجنل ہنمان چالیسہ بھی انہوں نے لکھی تھی اس کے بعد جو تلسیداز جی ہیں انہوں نے بھی ہنمان چالیسہ لکھی ہے تو یہ چیزیں انہوں نے کی اور گو سوامی تلسیداز نے اپنا لگ بھگ جیون جو ہے وہ بنارس میں بطایا ہے جو وارانسی بھی شہر جس کو کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنا لگ بھگ جیون بطایا ہے جنم کے بارے میں بات کریں تو ان کا جنم ہوا تھا سبتمی کو شراؤن ماس کی سبتمی کو ان کا جنم ہوا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہندی مہینے ہیں جو ہندو کلینڈر کے حساب سے آتے ہیں وہ جولائی اگست مہینے کے سمیں یہ شراؤن ماس چلتا ہے اس سمیں ان کا جنم ہوا تھا برائٹر ہاف جو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے میں دو پکش ہوتے ہیں ایک کرشن پکش ہوتا ہے ایک شکل پکش ہوتا ہے جو برائٹر ہاف ہے مطلب وہ شکل پکش ہے اور شکل پکش کی شبتمی کو ان کا جنم ہوا تھا حالانکہ ایکجیکٹ ڈیٹ کو کسی کو نہیں پتا اور ایکجیکٹ یئر کا بھی نہیں پتا کئی الگ الگ ہتھیاسکار اور الگ الگ لوگوں کے بیچ میں یہ اپینین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تو سیداش جی کا جنم جو ہے 1554 میں ہوا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1532 میں ہوا بکرم سموٹی کی میں بات کر رہا ہوں بکرم سموٹ 1554 میں ہوا اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ complete ہوتا ہے 1532 میں اگر ی ایر کے جساپ سے دیکھا جائے ہم جو kalendر استعمال کرتے ہیں گریگوریین کلینڈر اس اکوڑنگ دیکھا جائے تو 1532 میں ہوا ہے اور بکرم سموٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو 1534 میں ہوا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دیکھیں الگ لگ ڈیٹ کے حساب سے ہوا تو انہوں نے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 92 year تک جئے تھے اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ 126 سال تک انہوں نے اپنا جیئے تھا اور 1633 میں ان کی جا کے ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ بات ہے کچھ کچھ دیکھیں اس سمیے کے اتھیاس میں حالانکہ میڈائیول ہسٹری کے بارے میں آپ جب بڑھتے ہیں تو ڈیٹس بہت زیادہ کلیر بھی مل جاتی ہیں لیکن کئی بار ڈیٹس آپ کو اتنی کلیر نہیں مل پاتی جنم ہوا کہاں پہ جنمستان کہاں ہے جنمستان ہے راجپور راجپور کو چترکوٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ یمونہ ندی کے کنارے یوتر پردیش میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے یہاں پہ ان کا جنم ہوا ان کے پتا کا نام تھا آتما رام دوبے اور ماں کا نام تھا خلسی دیوی تو ان کے گھر پہ ان کا جنم ہوا لیکن ان کے ماتا پتا ارلی ایج میں ہی ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور ایک چیز اور مانی جاتی ہے کہ تلسی داس ایسے وقتی تھے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بارہ مہینے تک رہے تھے سامانے بالک کتنا ٹائم لیتا ہے نو مہینے نو مہینے کا ٹائم ہوتا ہے لیکن ان کے بارے میں ایسی کہانیاں ہیں کہ بارہ مہینے تک یہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اس کے بعد یہ پیدا ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پانچ سال کا بچہ جیسے پیدا ہوا اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے اور ان کے موہ میں بتیس دانت آل ریڈی تھے جب یہ پیدا ہوئے تب تو یہ ایک ان کے بارے میں سپیشل کہانی ہے اور جب یہ پیدا ہوئے تو اس کے بعد روئے نہیں بچہ پیدا ہوتا ہی کیا کرتا ہے روتا ہے لیکن یہ روتا نہیں تھے اور اٹھتا ہی انہوں نے یہ انہوں نے کیا نام لیا رام کا نام یہ چینٹ کر رہے تھے رام 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 ایسے بولتے ہوئے پیدا ہوئے یہ ان کے بارے میں کہانی ہے اسی کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ رام بولا پڑ گیا تھا رام بولا مطلب شروعات میں ہی جس نے رام بولا ہو وہ ہے رام بولا تو تلسید آسلی تو بعد میں نام پڑھا ہے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا اور انہوں نے اپنی کتاب وینہ پتری کا میں بھی اس چیز کا منشن کیا ہے کہ ان کا نام رام بولا کیسے پڑھا تھا اس کے بعد ان کی جنم کے چار دن بعد ہی ان کے پتا جو ہے وہ گجر گئے اس کے بعد ان کی ماتا بھی کچھ سمیں بعد گجر گئی تو انہوں نے اپنی کتاب خویتاولی اور ویدنے پتری کا میں اپنے جیون کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کے جیون میں اعتراض دیا ہے اور ان کے پیرنٹس جو ہے ان کو چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد ان کی ایک میڈ ہوا کرتی تھی ان کے ماں کے ساتھ کام کرتی تھی اس کا نام تھا چنیا چنیا جو ہے انہوں نے اس کو پالا تلسیداز جی کو پالا اپنے گاؤں وہ ہریپور ان کو لے کے چلی گئی لیکن چنیا بھی زیادہ لمبے سمیں تک جندہ نہیں رہی جب پانچ سال کے تھے تلسیداز جی تب یہ بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو اب رام بولا جو ہے وہ اکیلے پڑ گئی کچھ سمیں تک وہ ایک گریب بچے کی طرح رہے اورفن رہے مطلب ان کے ماتہ پیتا چلے گئے تھے تو ان کو دور ٹو ڈیر جا کے بھیگ تک مانگنی پڑی اتنا ان کی استطیق خراب ہو گئی تھی اس کے بعد مانا جاتا ہے کہ جو پاروتی جی ہیں انہوں نے ان کو آگے چل کے ایک برہمن کا سوروب لے کے ان کی کیر کری کچھ مہینوں تک اس کے بعد ایک برہمن آتا ہے اس نے کئی بار مانا جاتا ہے کہ پاروتی جی ہی پروکٹ ہوئی تھی نرحری داس جی نام کے ویکتی ہوتے ہیں وہ ان کو اڈوپٹ کرتے ہیں وہ ایک ویشنو برہمن ہوتے ہیں اور ان کو آگے چل کے وہ ہی تلسی داس کا نام بھی دیتے ہیں ان کو ورک دکشا دیتے ہیں ورک دکشا مطلب ویراغی کا جیون جینے کے لیے ان کو پروچسائیت کرتے ہیں اور ان کا نیا نام آتا ہے تلسی داس اب رام بولا سے یہ بن گئے ہیں تلسی داس ان کا نام ہو چکا ہے اس کے بعد ان کی ایجوکیشن کا ٹائم آتا ہے اور ایجوکیشن شروعات ہوتی ہے رام جنم بھومی ایودھا سے وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد یہ وارانسی چلے جاتے ہیں اور وارانسی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے گروہ شیش سناتن سے شیش سناتن جو ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں سنسکرٹ گرامر چارو وید پڑھاتے ہیں چھے ویدانگ پڑھاتے ہیں جوتیش شاستر پڑھاتے ہیں اور دہ سکس سکول آف ہندو فیلوسوفی جو ہے یہ بھی پڑھاتے ہیں اور اس میں میرا کافی انٹریسٹ ہے تو اس کے اوپر میں جلدی ویڈیو بناوں گا جو بھارتی ہندو فیلوسوفی ہیں اس کے جو چھے سکولز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ویسٹن فیلوسوفی کے ہم بہت سارے ویڈیوز بنا چکے ہیں ان فیلوسوفرز کی بائیو گرافی کا اور کی ہے تو ہندو فیلوسوفی کے بھی ہم جلدی ویڈیو لے کے آئیں گے تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کافی انٹریسٹنگ رہے گئے تو پندرہ سولہ سال تک یہ گروہ شیست ناتن کے یہاں پہ رہے جن کا جو آشرم تھا وہ پنچ گنگا گھاٹ کے اوپر تھا وارانسی میں ہی وہی پہ انہوں نے اپنی سکشہ گرہن کری ایک لمبے سمئے تک اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا والمکی جی کے یہ انکارنیشن مانے جاتے ہیں اور جو ہمارے ہندو سکرپچر ہے بھاوش یوتھار پران اس میں ایک منشن ہے کہ بھاگوان شیو جی جو ہیں وہ پاروٹی جی کو ایک بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کڑیوگ میں ایک ایسا سمیں آئے گا جب والمکی جی پنہ اوتار لیں گے اور اوتار لے کے وہ تولسی داس بنیں گے اور تولسی داس بننے کے بعد وہ اور سادھان بھاشا میں لوگوں کی جو بھاشا رہے گی اس سمیں اس میں رامائن کا جکر کریں گے رام چریندر جی کی جیون ہے اس کی کہانی کو لوگوں کے سامنے ویخت کریں گے تو یہ کہانی جو ہے یہ پہلے سے ہمارے ہندو سکرپچر میں مینشن ہے اسی لیے مانا جاتا ہے کہ جو تولسی داس جی ہیں وہی والمکی جی کے وہ اوتار بن کے سوڑ ویشتابدی میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد یہ چترکوٹ اپنے گاؤں اپنے گھر پھر آتے ہیں اپنے گروہ کی پرمیشن لے کے یہاں پہ وہ رامائن کی کتھا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو سناتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ان کے گروہ نے رامائن کی کتھا جو ہے بار بار ان کو سنائی تھی اور رامائن کا پربھاؤ ان کے جیون پر سب سے زیادہ تھا والمکی جی کا پربھاؤ بہت زیادہ تھا اس کے بعد رامچرین ترماس جو لکھی ہے وہ رامائن سے ہی انسپائرڈ ہے Obviously جو والمکی جی نے رامائن لکھی اور جو original رامائن تھی والمکی جی نے جو لکھی وہ ان کے contemporary تھی رامچندر جی کے contemporary تھی شادی ہے میریج ہسٹری جو ہے یہ کافی الگ لگ جگہوں پہ الگ لگ سورس الگ لگ باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے کبھی شادی کی ہی نہیں یہ سنتی تھے ہمیشہ سنتی رہے اور ہمیشہ انہوں نے ایک سادو کا جیون جیا کبھی شادی نہیں کی لیکن کچھ سورسز کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی جس کا نام تھا رتناولی رتناولی جو ہے وہ دن بندھو پھوٹک کی بیٹی تھی مہیوہ ویلیج سے یہ آتی تھی اور انہوں نے 13th of جیسٹ مہینے جو تیرس ہوتی ہے جو تیر دن جو ہوتا ہے جیسٹ مہینے کی اس سمیں انہوں نے شادی کی تھی 1583 میں اور ان سے ایک بیٹا بھی تھا ان کا جس کا نام تھا تارک اور تارک جو ہے وہ ارلی ایج میں جب بچہ تھا تب ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ سروائیو نہیں کر پایا اس کے بعد ایک کہانی ایسے کہتی ہے کہ یہ رتناولی جو ہیں ایک بار یہ گاؤں چلی جاتی ہیں گاؤں چلے جانے کے بعد اور یہ جو تو سیدہ جی ہیں ان سے اتنا پریم کرتے ہیں ان سے مہ ہوتا ہے ان کا کہ ان کے بینا رہ نہیں پاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے گنگا کو پار کر کے ان کے گاؤں چلے جاتے ہیں مطلب اپنی وائف کے گاؤں چلے جاتے ہیں تو رتناولی جو ہیں وہ ناراج ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جتنا ڈیووشن تم میرے لیے دکھا رہے ہو اتنا ڈیووشن تم اشور کے لیے کیوں نہیں دکھاتے ہیں اشور کے لیے دکھاؤ ان سے آپ کو اچھا ملے گا کچھ گیان کی پرابتی ہوگی اور اس بات سے پرباہوی تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی وائف کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دیکھیں سوچے کون اپنی جو کون وائف یہ کہے گی اپنے پتی کو کی آپ مطلب مجھے ہی چھوڑ دو اور اشور کے پرتی زیادہ دھیان لگاؤ اور میرے سے دھیان اٹھاؤ لیکن انہوں نے ایسا کہا یہ کہانیوں میں منشن ہے اور بہت سارے سورسز ایسی بات کرتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی وائف کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پراغ راج اور پراغ میں جا کے گرست آسرم کا اطیاق کر دیتے ہیں اور سادو بن جاتے ہیں سادو بننے کے بعد یہ یہاں سے جو اپنا گرست آسرم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے رتناولی سے ان کا کونٹیکٹ روڑ جاتا ہے لیکن کچھ ہوتر اس کہتے ہیں کہ شادی کبھی کی ہی نہیں تو دونوں طریقے کی باتیں یہاں پہ ہوتی ہیں اس کے بعد تلسیداز جی کے جیون میں ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور ان کو ساکشات ہنمان جی کے درشن ہوتے ہیں بھگوان ہنمان جی ان کے سامنے پرکٹ ہوتے ہیں اور یہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو ترنٹ پہچان جاتے ہیں اور پہچان کی کہتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ آپ کون ہو آپ مجھے چھوڑ کے مجھ جانا آپ مجھے آشروات دور ہنمان جی ان کو آشروات بھی دیتے ہیں اس کے بعد تلسیداز جی ان کے سامنے کہتے ہیں کہ مجھے رام چندر جی کے درشن کرنے آپ میری مدد کیجئے میں کیسے رام چندر جی کے درشن کر سکتا ہوں تو اس کے بعد ہنمان جی نے ان کو گائیڈ کیا اور کہا کہ آپ اپنے جو گاؤں ہے چترکوٹ وہیں چلے جائیے وہاں پہ اپنا آشرم اسٹیبلش کیجئے اور وہیں پہ آپ کو رام چندر جی درشن دیں گے اور اس کے بعد ایسا ہوتا بھی ہے ہوتا کیا ہے یہ جا کے چترکوٹ میں رام گھاٹ میں ایک آشرم بناتے ہیں اس کے بعد ایک دن یہ کامادگری جو ماؤنٹن ہے اس کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تب اچانک سے ان کو دو پرنس دیکھتے ہیں دو راجکمار دیکھتے ہیں اور یہ دو راجکمار کون ہوتے ہیں رام چندر جی اور لکشمن لکشمن جی دونوں ہوتے ہیں اور جیسا کی ہنمان جی نے ان کو کہا تھا لیکن یہ شروعات میں پہچان نہیں پاتے ہیں کہ وہ راجکمار کون ہیں لیکن اس کے بعد وہ راجکمار ڈسپیر ہو جاتے ہیں اسے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی رام چندر جی آئے بھی ان کے مدرشن بھی نہیں کر پایا ان کا آشروعات بھی نہیں لے پایا تو یہ میرے لیے تو بہت بڑی ٹریز ڈی ہوئی اور اس چیز کو انہوں نے اپنی کتابوں میں منشن بھی کیا ہے گیتاولی میں انہوں نے اس چیز کو منشن کیا اس ایونٹ کو پورا اپنے دوہوں میں اپنی جو چوپائی ہیں اس میں انہوں نے منشن کی اس بات کو اس کے بعد اگلے صبح ایک بار پھر رام چندر جی ان کو درشن دیتے ہیں اور اس بار رام چندر جی جو ہیں وہ ایک بچے کے اوتار میں آتے ہیں بچہ ہوتا ہے جو کی چندن کا لیب جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے تو اس سمیں تلسیداز جی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ رام چندر جی ہیں وہ تلسی کا لیب جو چندن کا جو لیب ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بچہ جو ہے جو رام چندر جی تھے جو انہوں نے مینشن کیا جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے اپنی پستک ونہ پتریقہ میں وہ بچہ کہتا ہے کہ کیا میں آپ کے ماتھے پر ایک تلک لگا دوں تو یہ کچھ بول ہی نہیں پاتے یہ ایک دم نشبد ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بچہ اپنے ماتھے پر بھی تلک لگاتا ہے اور ان کے ماتھے پر بھی تلک لگاتا ہے جس سے ان تلسیداز جی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ایسے مطلب اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ ان کو تھینکس بھی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے درشن دیا تو اتنے لکھی تھے کہ میڈ آئیوال پریڈ میں کل یوگ میں یہ جو تلسیدازی ان کو ہنمان جی کے بھی درشن ہوئے اور رام چندر جی کے بھی درشن ہوئے ایسا لیجنس میں منشن ہے یہ باتیں کہی جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے رام چندر جی کو ان کا جو قویتات مک جو کار یہ ہے ان کا جو قویہ رچنائی ہیں وہ کیسے شروع ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر یہ وارائنٹ سے چلے جاتے ہیں سنسکرٹ میں پویٹری لکھنا شروع کر دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں لوگوں سے رام چندر جی کی کہانیاں ان کو سناتے ہیں پویٹک فوم میں سناتے ہیں اس کے بعد ایک دن ان کو بھگوان سیو جی کا بھی درشن ہوتے ہیں ان کو سپنے میں وہ دکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کیجئے ایہودیا جائیے اور ایہودیا میں جا کے عودی بھاشا میں جا کے رام چندر جی کی جو کہانی ہے اس کو سنائیے لوگوں کو وہاں پہ جا کے اپنا پویٹری ورک جو ہے اس کو کمپلیٹ کیجئے عودی بھاشا جو ہے اس سمیں نورتھ انڈیا میں ایک پوپلر لینگویج تھی عام آدمی کی بھاشا تھی جس سے لوگ جو ہیں اس سے کنیکٹ کر پائیں اور رام چرطر مانس کے ذریعے لوگ جو ہے رام چندر جی کی کہانی کو سمجھ پائیں اسی لئے انہوں نے رام چنڈر مانس کی شروعات کری جیسا کہ بھگوان سیو نے ان کو کہا تھا وارنسی میں اور اس کے بعد انہوں نے جو اس سمیں جو چتر مہینے میں اندر رام نومی آتی ہیں ابھی ریسنٹ لی گیا رام نومی آپ جانتے ہیں تو اس سمیں رام نومی کے دن انہوں نے شروعات کری تھی رام چنڈر مانس کی سولہ سو اکتیس میں اس کے بعد دو سال سات مہینے اور چھبیس دن کا انترال ان کو لگا اور ویوہ پنچمی جو کی رام چندر جی اور سیتا جی کی شادی کا دیو مارکشش مہینے میں یہ آتا ہے تو اس دن یہ جو بک ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ان کی رام چنڈر مانس کتنا سمیں لگا دو سال سات مہینے اور چھبیس دن کا سمیں اس میں لگا اس کے بعد یہ وارنسی واپس آتے ہیں اور کاشی ویشوانات مندر میں آکے بھگوان سیو اور پاروتی جی کے سامنے رام چنڈر مانس کا جو ہے ویاکھیان کرتے ہیں پڑھ کے سناتے ہیں کہ میں نے یہ لکھا ہے جیسا کہ آپ کا آدیش تھا اس آدیش کو میں نے پورا کر دیا اس کتاب میں انہوں نے کتنا کچھ لکھا ہے رام چنیتر جی کی جو کہانی ہے والمکی جی کی جو رامائن ہے اس کو انہوں نے انکلوڈ کیا ہے اسی سے انہوں نے اس کو سورس مانا ہے اس میں بارہ ہزار آٹھ سو لائن ہے جو کی ایک ہزار تہتر اسٹینجا جو کی الگ لگ چوپائیوں اور دوہوں میں سمیلی تھے اتنی بڑی کتاب ہے جو کی اوریجنل والمکی جی کی رامائن کا ون تھرڈ حصہ ہے اور اس میں بھی سات بک ہیں یعنی سات کانڈ کو اس کے اندر بھی الگ لگ کتابوں میں اس اسی طرح سے اس کو دکھایا گیا ہے یہ جو رام چنیتر مانس ہے جیسا میں نے کہا تھا بہت فیمس بک ہے اس کو لیبنگ سم آف انڈین کلچر کہا جاتا ہے یہ سب اس کے نام ہے تو اتنی پوپلر کتاب ہے یہ اس کو بہت آپ کو گھر گھر میں یہ کتاب بہت بہت بار دیکھنے کو مل جائے گی اور اسپیشلی جو دھارمک پرورتی کے لوگ ہیں ہندو دھرم میں وہ لوگ اس کو خوب فڑتے ہیں جیسے بھگوت گیتہ رامائین اور مہابارد کا پارٹ کرتے ہیں جیسے سندر کانڈ وغیرہ جیسے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کتاب کے بہت مہتو ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی لیٹر لائف میں وینے پتری کا نام کی کتاب لکھی یہ تو ان کی لاسٹ کمپوزیشن مانی جاتی ہے اور بھی آگے بتاؤں گا میں کون کون سی کتاب لکھی اس میں دو سو اناسی سیونٹی نائن سٹینجاج ہیں جو کہ رام چندر جی کو اپنی بھگتی کو ایڈی نوٹ کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے بھجن لکھے جو انہوں نے ان سے درخواست کی تھی جو بھی ان کا اپنے بھگتی بھاو تھے جو عشوہ سے وہ چاہتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے کہا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ رام چندر جی نے خود اس کے اوپر اپنی اس منوسکرپٹ کو لاسٹ میں سائن کیا ہے اوہتھینٹی سائرز کیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ میرے بھگت نے لکھی ہے اتنے بڑے بھگت نے لکھی ہے یہ بات ہوئی ان کی ڈیتھ کی بات کرتے ہیں تو اسی گھاٹ جو ہے گنگا ندی کے کنارے وارانسی میں وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے شراؤن ماس میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور سولہ سو تیئس میں ان کا جنم ہوتا ہے تو لگ بھگ ایک سو تیس سال کی ایج تھی ان کی ایسا مانا جاتا ہے اس میں تو کافی لمبی ایج تکے جئے ہیں ان کے کچھ میجر ورکت کی بات کریں تو سب سے بڑا میجر ورکت تو ان کا رام چریتر مانس ہے اس کے بعد آتا ہے دوہا ولی دوہا ولی میں لگ بھگ پانسو تہتر مشلینیس دوہے ہیں بہت سارے دوہے ہیں جو برج بھاشا اور عوضی بھاشا میں لکھے گئے ہیں اس میں سے پچاسی دوہے جو ہیں یہ رام چریتر مانس میں بھی منشن ہیں اس کے بعد قویتہ علی لکھی جو برج بھاشا میں قویتہ ہیں اس میں لکھی گئی ہیں رام چریتر مانس میں بھی اس میں کچھ کتاب اسی طریقے سے جیسے رام چریتر مانس میں سیون بک ہیں اسی طرح سے اس میں بھی سات کتابیں ہیں گیتہ علی میں دوستوں تین سو اٹھائیس بھجن ہیں جن کو سات کتابوں میں انہوں نے فیر سے باتا ہے کلاسیکل میوجک ٹائپ ان کو لکھا گیا ہے کرشن گتاولی جو ہے وہ برز بھاشا میں لکھی بھگوان سری کرشن کو یہ بک ہے انہوں نے ایک طرح سے وہ کری ہے ان کے جیون کے بارے میں لکھی ہیں جس میں ان کے بچپن کی کہانیاں راس لیلا جو ہے اس کے بارے میں بتیس سونگ جو ہیں اس کے بارے میں لکھی ہیں ان کے جو بال سوروپ ہے اس کو ڈینوٹ کیا ہے اور وینے پتری کا جیسے کہ میں نے کہا ان کی آخری کتاب ہے اور یہ کتاب جو ہے انہوں نے اپنے انتم سمائے پر لکھی تھی اس کے علاوہ ان کے جو چھوٹے ورک ہیں ان میں ہے بھیرو رامائنڈ جس میں سکسٹی نائن ورسز ہیں پاروتی منگز جس میں پاروتی جی اور سیو جی کی شادی کے بارے میں ایک سو چو سٹھ ورسز انہوں نے لکھے ہیں جان کی منگل میں انہوں نے جان کی یعنی سیتا جی اور رام چندر جی کی جو شادی ہے اس کے بارے میں دو سال سولہ ورسز لکھے ہیں عوضی بھاشا میں اس کے بعد رام للا نہوچو یہ ایک ریچول ہوتا ہے جس میں شادی سے پہلے نیل کٹتے ہیں فیٹ کے اس ویواز سے پہلے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے رام چندر جی کے بچپن کی اس میں کہانیاں بتائی رکھی ہیں اس کے بعد رام آگیا پرشنہ رام کی جو آگیا ہے رام کی جو ویل ہے اس کے بارے میں اس میں تین سو تیاریس دوہے اس پر لکھے ہوئے ہیں ویراجے سندھی پینی ان کی نام کی کتاب لکھی اس میں ساٹھ ورسز ہیں برز بھاشا میں انہوں نے اپنے ویراجے کے جیون میں جو ریلائیشن کیا اس کے بارے میں انہوں نے باتیں کہی ہیں پھر ہنمان چالیسہ جو ہے اس میں چالیس ورسز لکھے ہیں اس میں چالیس چوپائیاں اور دو دوہے اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد انہوں نے لکھی تلسی ستپائی اس میں سیون فورٹی سیون دوہے ہیں کافی یہ بھی بڑا ہے اور یہ عودی اور برج بھاشا میں اس کو سیپریٹ کیا گیا ہے سات سرگس میں اس کو کیا گیا ہے یہ ہنمان چالیسہ جو بھی ہنمان جی کے بھگت ہیں انہوں نے پڑھی ہوگی تو کئیوں کو مک جاوانی بھی یاد ہوگی اب بات آتی ہے کہ تلسی داس جی کے جیون کے بارے میں ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے ان کی جیون کے لئے کیا سورسز ہم استعمال کرتے ہیں انہوں نے کتابیں لکھیں وہ تو انہوں نے اپنے بارے میں نہیں لکھی انہوں نے زیادہ تر چیزیں رام چندر جی بھگوان رام اور ان کے بارے میں لکھی ہیں ویراغیہ کے بارے میں لکھی ہیں کچھ کچھ چیزیں اپنے بارے میں بھی لکھی ہیں وینہ پتری کا جیسے کتابوں میں تو بھگت مال جو ہے شریب بھگت مال یہ کتاب لکھی تھی ناب ان کا نام ہے سوری میں بول نہیں پا رہا ہوں پریے داس جی دوارہ یہ کتاب لکھی گئی تھی پریے داس جی نے یہ کتاب لکھی تھی یہ جو بھگت مال ہے اس کے علاوہ بھگتی رس بھودینی جو کتاب ہے یہ بھی لکھی تھی ناب داس نے انہوں نے کتاب پہ لکھی تھی اس کے اوپر یہ دونوں جو کتابیں یہ تلسی داس جی کے اوپر ہیں اور اس کے علاوہ اس میں یہ کتابیں حالانکہ ان کے جیون کے کچھ سو سو سال بعد بھی لکھی گئی ہیں کچھ ان کے تائم پہ بھی لکھی گئی ہیں اس کے علاوہ دو ان کی بیوگرافیز اور ہیں جیسے مول گوسائی چریتر جو ہے یہ لکھی تھی وینی مادہ داس نے سولہ سو تیس میں اور گوسائی چریتر جو ہے وہ لکھی تھی بھوانی داس یا دسانی داس نے اس کو ستہ سو ستر میں لکھا گیا تھا ان کی ڈیتھ کے لگ بگ سو ڈیڑھ سو سال بعد اس کو لکھا گیا ہے تو ان سورسز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ تولسیداز جی کس طریقے کے ویکتی تھے کس طریقے کے کریکٹر تھے انہوں نے کس طریقے سے اپنے جیون کو جیا اور کس طرح سے وہ رام بھگت ہوکے اتنے پوپلر ہوئے اتنی پوپلر کتابیں انہوں نے لکھی اتنے بڑے بڑے مہاکاوے لکھیں تو ہففلی آپ کو چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمنٹ تو کیجئے گا ہی ساتھ میں سکسس پلس اکیڈمی کو سسکرائب کیجئے گا اس کے باقی پلیٹسکوم سے اس کا جڑیے گا جس سے آپ کو ان ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے نوٹیفکیشن ملتا رہے so thank you so much for watching this video have a good day see you in next video